تب ہی جو بہت زیادہ نیک ہونا مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ اس کا امکان ہوتا ہے کہ یا تو یہ واقعی بہت نیک ہے یا یہ بہت بڑا فرادی ہے جو بہت زیادہ نیک ہونا حضرت حضرت باب میں کہتا ہے اللہ خیر کرے عجیب سا نہ ہو کہیں اور یہ بھی اسی سے یاد رکھو یہ زیادہ نہیں میں بات کروں گا جلدی سے آگے جا رہا ہوں کہ جو بہت اچھا عامل ہوتا ہے نا روحانی علاج کرا رہا ہے اس سے یقین کر لو یہ کوئی بہت بڑی چیز ہی ہے یہ بہت بڑے نقصان میں ڈالے گا آپ کو جو چھوٹے موٹے الٹے سیدھے عامل ہوتے ہیں نا نماز نہیں پڑھ رہے لڑکیوں سے پردہ نہیں کر رہے وہ شکل سے چرسی لگ رہے ہیں یہ والے عامل کم خطرناک ہیں عاملوں کی جب بات آئے تو دل پہ لے جانے دو اس کے بغیر ان عاملوں کی عقیدت نکلے گی نہیں آج ایک فیملی آئی میرے پاس اثر کے بعد ایک عامل نے طلاق دلوا دی دونوں وہ عامل بھی بہت نیک چمار ہوتا ہے اس کو بتا ہے تم پہ جادو کی ہے وہ لڑکی وہم میں چلی گئے مجھ پہ جادو ہے اور وظیفے پڑھ رہی ہے بیٹھ بیٹھ کے وظیفے پڑھ بڑھ کے اور کھو بڑی آؤٹ ہو گئی حالی کہ کوئی جادو نہیں ہے اس کے اوپر میہ بیوی کے اختلافات ہیں ان کو حل کیا جا سکتا تھا ان کی غلطی کسی بزرگ کے پاس چلے گئے ان بزرگ نے کہہ دیا اصل میں تم پہ عاملیات ہیں تم یہ پڑھا کرو اب بہو کو وہم ہو گیا اب اس پہ کیا ہیں عملیات اب جب وہم ہو گیا کہ عملیات ہیں تو پھر یہ بھی وہم ہوگا ساس نے کرایا ہے نند نے کرایا ہے وہ گھر میں ایسا چھستا بستا گھر کی ایسی کی تیسی کرا دی اس کی نیت نہیں ہوگی لیکن نتیجہ یہی نکلتا ہے چھوڑ دو چارے ٹینشنیں اتنی انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں اور ایج ان کی ہو گئی تو اس عمر میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے اور آدھے سرد کر درد بھی بہت سارے لوگوں میں اس کا جادو سے کیا تعلق ہے لیکن جا جا کے ان پہ جادو ہے تو ان پہ یوں ہیں تو ان پہ فلان ہے تو ان کو نمکان ہے مولانا یوسل جانوی شہید رحمت اللہ علیہ کو فالج ہوا تھا فوراں روحانی علاج کے لیے بھیجوا دیا کسی مخنچو کے پاس وہ ان پہ دم کر رہا ہے کہ قادیانی انہوں نے جادو کیا ہے ہمارے حضرت مفتی رشید حمد صاحب نے ان کو بلا کے سمجھا ہے کسی کا باپ بھی آپ پہ جادو نہیں کر سکتا آپ کو کیوں دماغ میں فالج تو آپ اتنی محنت کرتے تھے دماغی چلنا پھرنا نہیں ہو ووکنگ نہ ہو اور دماغی محنت اور ٹینشن مخالفت ہوتے تو فالج ہی تو ہوتا ہے اور پھر ایج بھی تو کتنی تھی انگریز کبھی نہیں کہہ گا کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے یہ مسلمانوں میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اور سب کے پاس ایک دلیل ہے کہ جب نبی پہ جادو ہو سکتا تھا تو یوسل جانوی شہید پہ کیوں نہیں ہو سکتا میں ان سے سوال پوچھتا ہوں نبی پہ ہو سکتا تھا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا عمر پہ کیوں نہیں ہوا عثمان پہ کیوں نہیں ہوا علی پہ کیوں نہیں ہوا اگر اتنا آسان ہوتا نا تو یہودی تو صرف پیغمبر کے دشمن تھوڑی تھے ابو بکر کے بھی تھے عثمان کے بھی تھے کسی پہ بھی نہیں ہوا کبھی سنا وہ مشہور عاملوں سے علاج کرا رہے ہوں یا خود عملیات سیکھیں ہوں حضرت ابو بکر نے یا حسار کھیچ کے سوتے ہوں یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے نبی پہ کیوں ہوا تھا اس لیے تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں اس لیے اللہ نے ہونے دیا تھا کیونکہ بار بار یہ کہتے تھے جادوگر ہیں تو اللہ نے ہونے دے دیا تاکہ یہ الزام بھی کیونکہ جادوگر پہ نہیں ہوتا جادو تو نبی کو چونکہ بشری بشر کے لوگ کامل بشر سمجھیں اس لیے اللہ نے ہونے دے دیا وہ بھی تھوڑا سا زیادہ نہیں ہوا وہ تاکہ یہ تانہ بھی بری ہو جائے کہ بار بار کہتے ہیں جادوگر ہیں یہ جادو کے زور سے اتنے لوگوں کو مسلمان کر اللہ نے ہونے دے دیا کہ چلو میں تمہاری یہ بھی کنفیوزن دور کر دوں کہ یہ جادوگر نہیں ہے ورنہ اتنا پاورفل تم نے جادو کیا تھوڑا سا بھی اثر نہ ہوتا اور پھر اس بہانے سور فلق سور ناس نازل ہو گئی ہمارے فائدے کے لیے کہ یہ دم کر کے سو جائے کرو میں اس سے کہتا ہوں کہ جب نبی پر اتنا پاورفل جادو ہوا تھا سور فلق سور ناس کا دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو گیا تو ہمیں ان عاملوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے ہمیں سور فلق سور ناس کافی کیوں نہیں ہے بات آرہی اگر ہوا بھی ہے بلفرض اول تو اتنی آسانی سے نہیں ہوتا مان لو ہو گیا امکان کے درجے میں مان لو تو سور فلق سور ناس پڑھ کے بھوک لگا کے سو جاؤنا کیا تکلیف ہو رہی ہے تمہیں تو اس لئے عامل جتنا نیک ہوگا سمجھ لو اتنا کیا ہے تینچرس کیا بتا بڑے بہت بڑے بزرکا دور بھاگو یار یہ برباد کرے گا کیونکہ گھر میں اس کو عزت ملے گی میں نے دار علم قرنگی کے عامل بھی دیکھے ہیں لوگوں کو اللو بناتے ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں دار علم قرنگی کی بدنامی نہیں ہے اس میں کیونکہ دار علم قرنگی یا جامعہ ترشید ایک دینی ادار ہے اس نے کبھی ناملوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے بنوری ٹاؤن کی میں بخالفت نہیں کر رہا بنوری ٹاؤن ایک دینی ادار ہے فتوہ بنوری ٹاؤن سے لو ہم تو خود لوگوں کو کہتے ہیں یار یہ مسئلہ ہے بنوری ٹاؤن اوثنٹک فتوہ ملے گا بہت بڑا علم قرنگی سے لو اوثنٹک فتوہ ملے گا روحانی علاج کی بات کر رہا ہوں روحانی علاج نہ بنوری ٹاؤن میں نہ جامعہ ترشید جو میرا ادار ہے جامعہ ترشید اس کی بھی مخالفت کرتا ہوں اس میں نہ دار علم قرنگی میں سمجھتے ہو تو دینی مدرسے خراب نہیں ہوتے خراب لوگ دینی مدرسوں کا شلٹر استعمال کرتے ہیں اور ہمارے بزرگ بازرات کو خلافت دے دیتے ہیں وہ خلافت اس بیس پہ دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک ہے تو اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے انسان سے وہ اپنے لحاظ سے امانت سے کام لے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کیا پتا ہوتا ہے کہ پیچھے یہ سیٹ اپ چلا رہا ہے تو یہ نسبتوں سے اس موقع پہ یہ روحانی وہاں نہیں کہ نسبتوں سے متاثر نہ ہوا کرو کہ وہ فلانے پہنچے ہوئے فلانے پہنچے ہوئے آپ بولو ہم سے بڑا پہنچا ہوا ہے اس فیلڈ میں کوئی بھی نہیں ہے کسی کے باپ میں دم ہے تو آؤ ہم پہ دم جادو کر کے دکھا ایسے بول دیا کرو کچھ بھی نہیں ہوگا اب بولتے ہوئے ڈر ہوگے تو پھر ہو جائے گا بعض لوگیں گھتے ہیں کوئی مجھ پہ کر کے دکھائے دیکھو تو تو ویسے ہی نفسیاتی مریض ہے بھائی تیروں تو پھوک لگاؤ گے مر جائے گا تو وہ میں نے واقعہ سنایا تھا ہمارے چھت پہ جنات آگئے تھے تھے بھی نہیں وہ ڈرامے بازی ہو رہی تھی تو وہ موزن صاحب نیچے جا کے میرا بیان سنا ہوا تھا کہ جنات کے سامنے کانفیڈنس ظاہر کرو تو جن نہیں ڈرتے تو موزن صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے انتقال ہو گیا وہ کیا کہہ رہا رات کو ہاتھ جڑے کے چھت کی طرف کہہ رہے ہیں بھائی ہم لوگ تم سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں خدا کے لئے یہاں سے چلے جاؤ اگر ہوگا تو بولے گا بیٹا تیرا سٹائل بتا رہا ہے کہ توجھ اتنا ڈرتا ہے اتنا ہم نے لفٹ ہی نہیں کرائی ہم نے کہا ہوں گے بھی تو ہماری بھلا سے حالانکہ میں ڈر رہا تھا اندر سے ڈر اس سے نہیں رہا تھا جنات ہیں میں یہ کہہ رہا تھا گڑ بڑ کیا ہو رہی ہے کیونکہ چھت پہ پتھر ہل رہے ہیں ایڈ ہل رہی ہے ابے ہلانے والا نظر نہیں آ رہا ایڈ کہاں سے ہل رہی ہے تو طبعی خوف تو آئے گا نا انسان کوئی ڈراما کیا ہو رہا ہے لیکن ہم نے کہنا کوئی تعاوی وہ پھر پتا چلا وہ ٹینکی میں وہ وہ گیس کا جو ہے نا پریشر بن کے وہ چیزیں ہل رہی تھی تو بعض دفعہ کسی چیز کی لوجک سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو آپ بولو یار پتا نہیں کیوں ہو رہا ہے لیکن کسی وجہ سے ہو رہا ہے جنات بھی نہیں ڈال دیا کر وہ یہ کر رہے ہیں تو حجیب حجیب ڈرامے ہیں پاکستان میں خیر اب بتاؤ کہاں سے بات چل دی ہاں تو تو میں بھی جب بھی مانداری پہ بیان کر رہا ہوتا ہوں تو میں پہلے اپنے گریوان میں جھاکتا ہوں بیٹا کہیں تو تو نہیں لوگوں کے پیسے کھا کے بیٹھا وہاں ٹھیک ہے نا کیونکہ تغریریں کرنا بہت آسان ہوتا ہے تو اللہ کا شگر ہے ابھی تک کی ریپورٹ تو یہی ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا اور دینے کی فکر زیادہ کرتا ہوں بجائے لینے کے تو اللہ اسی پہ قائم رکھے تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے انسان کے پلٹتے میں کوئی دیر نہیں لگتی بڑے بڑے لوگوں نے پلٹتے میں دیکھا ہے تو اتنا نہ نہیں چاہیے کسی چیز پہ تو میں یہ از کر رہا تھا کو دیتے نہیں ہیں اس پر رحم نہیں کھاتے اس سے بڑا کنجوس وہ ہوتا ہے جو کم بغت دوسرے کا پیسہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے مکان کے قرائے نہیں دے رہا پیمنٹ نہیں کر رہا ترخا رہا ہے تہلا رہا ہے اسی طرح ڈاکوں کی بھی کتنی اس میں ہیں دو ایک وہ ڈاکوں گھر پہ آئے جوتے مار کے بھگاؤ گیا آپ جو موبائل سے لوگوں کے پیسے چھینتا ہے وہ چور ہے جو مسجد سے چپل چوراتا ہے ایک چور وہ ہے جو اس سے بڑی بڑی چوریاں کرتا ہے مگر اس کی عزت پہ بھی کوئی آنچ نہیں آتی